بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہر اس بیوی کے لئے ہے جو شوہر کی لا پروائی بدمزاجی اور نفرت کی وجہ سے ڈپریشن، جسمانی تھکاوٹ، کمر درد، جوڑوں میں درد، ہائی بلڈ پریشر، دماغ پر گوجھ، بات بات پر غصہ اور دیگر روحانی و نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی بیوی کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جسے شوہر کی لا پروائی نے کئی طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جبکہ اس کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد تین سال تک میرے شوہر نے مجھے بے انتہا محبت اور عزت دی جس کا میں نے شاید کبھی تصور بھی نہ کیا تھا تین سال بعد اچانک میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے لگی معمولی باتوں پر ڈانٹ تپڑ شروع کر دی میکے جانے سے منع کر دیا ہر وقت غصے میں رہنا رات کو دیر سے گھار آنا بچوں کو نظر انداز کرنا خرچانہ دینا خون پر گھینٹوں دوسروں سے باتیں کرنا مجھ پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا شوہر کا یہ رویہ میری برداشت سے باہر تھا اتنی محبت کرنے والا شوہر اچانک کتنا غیر ذمہ دار اور لا پرواہ ہو جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا شوہر کی لا پرواہی اور نفرت کی وجہ سے میری طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی کبھی مجھے محسوس ہوتا میرا دماغ سن ہو گیا ہے کبھی کندوں پر بوجھ محسوس ہوتا گھر کے کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا مسلسل سردرد رہنے لگی اور دوا بھی اثر نہیں کرتی تھی مجھے روز مرہ کی باتیں بھی یاد نہیں رہتی تھی میں دنبت انکمزور ہونے لگی تھی میں بہت خوبصورت ہونے کے باوجود بیمار اور اپنی عمر سے بڑی دکھائی دینے لگی شوہر کی مسلسل لا پرواہی نے تو جیسے خوشیوں کے دروازے ہی بند کر دیئے اب میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے میں نے شوہر کی محبت اور توجہ کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے مختلف وضائف اور دعائیں کرنے شروع کر دی مگر جب بھی میں وضائف شروع کر دی تو مجھے لگتا کہ شوہر کا رویہ مزید بگڑ گیا ہے پھر مجھے کوئی خاتون کسی عامل کے پاس لے گئی اس نے کہا کہ تمہارے شوہر پر کالے علم کے اثرات ہیں اس عمل کی کارٹ کے لیے پانچ ہزار روپے دے دو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسا عمل پڑھوں گا کہ تین دن کے اندر تمہارا شوہر تمہارے قدموں میں ہوگا اس عامل نے گارنٹی تو دے دی مگر میرے ذہن میں شک تھا کہ پتا نہیں وہ عامل نوری علم کے ذریعے کاٹ کرتا ہے یا کالے علم کے ذریعے خیر میں نے ڈرتے گھبراتے اسے پانچ ہزار روپے دے دیے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن شوہر نے ذرا سی بات پر مجھے بہت مارا اور طلاق دینے کی دھمکی دی سب کچھ الٹ ہو رہا تھا اور میں بے بس تھی جب سب رستے بند ہو گئے تو میں نے دو نفل پرائے حاجت ادا کیے اور خدا کے سامنے اپنی فریاد پیش کی کہ یا اللہ جب ہر چیز کا مالک تو ہی ہے تو پھر یہ انسان جو مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہارا شوہر تین دن میں واپس آئے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کو زندہ رہے گا بھی یا نہیں وہ تین دن کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے یا اللہ میرا بھی مالک تو ہے اور ان کا بھی مالک تو ہے اس لیے مجھے خود ہی رستہ دکھا کہ میں اپنے شوہر کی محبت کو کیسے حاصل کروں اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں سو گئی اور اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس میں آزم تلاش کروں میرے پاس وظائف والی کتاب تھی جس میں ایک حدیث مبارکہ لکھی تھی کہ جس شخص کو اس میں آزم تک رسائی حاصل ہوئی گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہوئی اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میری دعا میرے خدا تک پہنچ چکی ہے اسی لیے وہ مجھے اس وسیلے تک پہنچانا چاہتا ہے جس کی بدولت مجھے میرے شوہر کی محبت واپس ملے گی شاید یہ سب اس لیے تھا کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتی تھی یا شاید میں نے کبھی کسی گناہ میں مقتلہ ہو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کیا تھا خیر جو بھی تھا مگر اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری دعا جلد قبول ہونے والی ہے اس لیے میں نے اپنے نام کے مطابق اسم آزم کی تلاش شروع کر دی ناظرین جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ اس خاتون نے بزاتے خود بیان کیا اور یہ واقعہ ہم یہاں پر ہر اس بیوی کے لیے بیان کر رہے ہیں جو شوہر کی محبت کو جائز طریقے سے پانا چاہتی ہیں اس لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیبس بیوی کا نام اور والدہ کا نام جب ہمارے روحانی ماہرین کو ارسال کیا گیا تو انہوں نے استخارے اور مراقبات کی روح سے اس کے مسائل کا روحانی حل تلاش کیا انہوں نے خاص روحانی کلیات کے تحت اس کے نام کا اسم آزم منتخب کیا اور اسی اسم آزم کا نقش تحریر کر کے دونوں میاں بی بی کے نام منصوب کر کے اسے ارسال کیا اور اسے تاقید کی کہ اس نقش کو اپنے گھر میں کسی فاق جگہ پر رکھ دو اور بتایا گیا اسم آزم دی گئی تعداد کے مطابق روزانہ تلاوت کرو نقش اور اسم آزم کی برکت سے صرف اکیس دن کے اندر اس کے شوہر کے دل میں محبت کے ایسے جذبات اللہ کی رحمت سے پیدا ہونے شروع ہوئے کہ وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر آئیڈیل شوہر ثابت ہوا شوہر کی محبت اور توجہ ملنے سے اس خاتون کی صحت دنوں میں ٹھیک ہوئی خوشی کے جذبات انسان کی روحانی و نفسیاتی بیماریوں کو حیران کن طریقے سے ختم کرتے ہیں اسی لئے ڈاکٹرز حضرات بھی مریض کو خوش رہنے کی ہدایات دیتے ہیں ناظرین ایسے بے شمار واقعات ہمارے مشاہدے میں ہر روز آتے ہیں جس کے روحانی حل کے لیے اسم آزم دعا اور تاویزات تجویز کیے جاتے ہیں ناظرین اگر آپ بھی میاں بیوی میں محبت یا دیگر مسائل زندگی سے نجات کے لیے ہمارے روحانی نیٹورک سے اہد کے ذریعے فی سبیلیلہ اسم آزم یا تاویزات حاصل کر کے اپنے لیے مقدس مقامات پر دعا بھی کروانا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے 03-06-5-11-1-2-1-4 پر اور خواتین 03-21-7-9-7-0-8-9-3 پر رابطہ قائم کریں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی دیکھ سکیں ہمارے بزرگ آپ کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی تمام نیک دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں آمین سمامین شکریہ اللہ حافظ